کبھی کبھی کچھ ٹرولنگ یا کچھ بری قسم کی چیزیں انسان کو مہنگی پڑ جاتی ہیں اور پھر بابر آزم کی انگلیس پر ٹرول کرنے والا انڈین وہ جس کا نام ہریتھک اس کو ای بی ڈیویلیز نے اس کے موں پر ایک زور کا تمانچہ دے مارا ہے لیکن ای بی ڈیویلیز نے جو بھی اس کو بولا ہے وہ ایک الگ سین ہے ای بی ڈیویلیز کے علاوہ جو پوری دنیا میں اس بندے کی کتے والی ہو رہی ہے وہ شاید کسی کی آج تک نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ اس نے انفلوینٹلی بابر آزم کو انگلیس نہیں بولنے پر اس نے کوئی ٹرول کیا تھا بابر آزم کو جس کے بعد ای بی ڈیویلیز نے بھی اس کے کمنٹ کے نیچے ریپلائی کیا ہے اپنے اس چینل پر یوٹیوب کے چینل پر ہم اس پر مزید ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بندہ خود کو ایسا سمجھتا ہوگا شاید جس نے یہ والا کمنٹ ڈالا تھا شاید اس کمنٹ کو ڈالنے کے بعد مجھے کافی زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا لیکن وہ تو اس کو بعد میں پتا جلا کہ بھائی مجھے تو لانتیں مل رہی ہیں میرے تو موں پر بجے پڑ رہے ہیں اور مجھے تو دنیا میں ایسے دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے میں خود کسی انگریز کی اولاد ہوں کیونکہ اس بندے نے اس حریتک نے جس نے وہ کمنٹ ڈالا تھا اس نے یہ پروو کر کے دکھایا تھا کہ بھائی صاحب میرا جو والد ہے یا میری والدہ ہے یا جن کا میں بیٹا ہونا وہ ہندو نہیں ہیں وہ مطلب انڈینز نہیں ہیں وہ انگریز ہیں اور وہ اس وقت کی بات ہے کہ جب شاید انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان کا قیام وجود میں آیا تھا اور اس وقت ہندوستان سے بھی انگریزوں کا قبضہ ختم ہوا تھا تو جاتے جاتے کوئی انگریز جو ہے نا وہ ادھر کام ڈال گیا تھا جس کے سلے میں جس کے نتیجے میں یہ حریتک نکلاتا کیونکہ اس کو انگلیش پر اتنی تکلیف ہو رہی ہے جبکہ کرکٹر کا انگلیش مین ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کرکٹر ہو اور وہ انگلیش ہی ہو یا اس کو انگلیش ہی بولنی آتی ہو انگلیش بہت سارے ایسے دنیا میں کھلاڑی ہیں جن کو انگلیش بولنی ہی نہیں آتی اور کھلاڑی تو دور کی بات بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے انڈیا سے ہی وہ مکیش امبانی جو امیر ترین بندہ ہے اس امیر ترین بندے کو بھی انفولینٹلی انگلیش نہیں بولنی آتی تو بھائی ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے کنٹری کی زبان کو اپنے کنٹری کی جو لوکل لینگویج ہے جو اپنے کنٹری کی جو مادری زبان جس کو بولتے ہیں نا مدر لینگویج کہتے ہیں جس کو تو وہ اسی کو پرموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کوئی شرط تو ہے نہیں ہے کہ کوئی اچھا پلیئر ہو اور وہ انگریزی بھی لازمی سے بولتا ہو بھائی پاکستان میں انڈیا میں ادھر ادھر تو یہی سب کو چلتا ہے کہ مطلب کھلاڑی ہے کوئی پانچ پاس پرموٹ بھی ہے تو وہ اچھا پلیئر ہے تو اس کو لے کر اوپر آ جاتے ہیں اب وہ پرموٹ بھائیر پاس ہے اس کو نہیں انگلیش بولنی آتی تو بھائی اس میں کوئی بڑی بات تو ہے نہیں ہے کیونکہ اس نے انگلیش میں جا کر تھوڑی نہ چھکے مارنے اس نے تو بھائی صاحب بلے سے چھکے مارنے تو بھالا انگریزی تھوڑی بولے گا یا اس لازمی تو نہیں ہے کہ اس بندے کو انگریزی بولنی آتی ہو تو ای بی ڈیویلیز نے اس کو ریپلائی دیا ہے اس کے موں پر تمانچہ ٹھوکا ہے ای بی ڈیویلیز صاحب نے اس کے ریپلائی میں جو کمنٹ ڈالا ہے وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ لیں جس میں ای بی ڈیویلیز نے اس کو کہا ہے کہ بابر آزم کی انگلیش جو ہے نا وہ میری اردو سے زیادہ بیٹر ہے مطلب وہ زیادہ انفلینٹلی انگلیش بول لیتا ہے جبکہ میں اتنی انفلینٹلی اردو نہیں بول سکتا ہوں سو ہمیں بابر آزم کی کرکٹ پر فوکس کرنا چاہیے کہ وہ بہت اچھا کھلا رہی ہے یہ چیز یہ بات ای بی ڈیویلیز خود کہہ رہا ہے اور اس بندے کے موں پر میں کہتا ہوں وہ شاید اس کو موں چھپانے کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوگی وہ کہیں چھپا بیٹھا ہوگا کہ یہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں اور ایک دو دن کے اندر اندر وہ ڈیلیٹ کر دے گا لیکن اگر وہ ڈیلیٹ کرے بھی یا نہ بھی کرے لیکن لوگوں نے تو بھائی سب سکرین چھوڑ لے لیے لوگ تب اس بندے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور جیسا کہ میں نے بولا کہ اس کی کتے والی ہوئی ہیں تو کتے والی بھی وہ ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کہ دھوبی کا کتہ گھر کا نہ گھاٹ کا تو نہ تو اس کو گھر سے کوئی پہلے عزت ملتی تھی اور اب جو یہ کام اس نے آ کر کر دیا تو اب اس کی جو باہر کوئی تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی اس کی جاتی رہی ہے اب اس بندے کے سپورٹر یا اس بندے کو محبت کرنے والا اور اس بندے کا ساتھ دینے والا بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ وہ خود ہے جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں میں نے بتا دیا کہ مطلب وہ کسی ہندو کی یا کسی انڈین کی اولاد نہیں ہیں بلکہ وہ مطلب کوئی ان کے ساتھ دوغلی پالیسی ہو گئی ہے دوغلی پالیسی ہو گئی ہے اس کے ساتھ کہ اس کو آ کر مطلب وہ سینٹالیس میں جانے سے پہلے سینٹالیس جب آیا تھا تو اس کے بعد جانے سے پہلے پہلے وہ ادھر ادھر کوئی کام شم ڈال گیا تھا جس کے بعد اس طرح کے حریتھک اور اس طرح کے ہور ہزاروں جو ہیں وہ پیدا ہو گئے تھے جو کہ خود کو کہتے انڈین ہیں لیکن اریجنلی وہ اولاد جو ہیں وہ انگریزوں کی ہیں وہ کاٹھے انگریزوں کی اولاد ہیں جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی کوئی بندہ انگلیش کیوں نہیں بول رہا اور بابر عظم پر تو پھر بہت زیادہ تکلیف سب کو ہی ہوتی ہے کیونکہ بابر عظم کریکٹر اتنا اچھا ہے لیکن وہ اگر اتنا زیادہ مطلب وہ روانی کے ساتھ انگلیش نہیں بول سکتا تو اس کی تکلیف جن لوگوں کو ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں آپ کو پوری بات کی سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ نہیں آئیے تو بھائی کوئی اور طریقہ بھی ہوگا سمجھانے کو اس طریقے سے بھی میں سمجھا دوں گا جس کو سمجھ نہ آئے